بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو ٹھیک ہے اس کے لیے جو بھی ہم لوگ محنت کرتے ہیں پالرس پہ جاتے ہیں فیشل کرواتے ہیں یہ کر وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہوم ریمیڈی لے کے آئی ہوں وہ سپیشل اسی کے لیے اس سے آپ کی سکن نہ صرف برائٹ ہوگی چمکدار ہوگی بلکہ ہر طرح کا داگ دھبے ٹیننگ ریموو ہوگی دوستو اس کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ میں فیڈبیک بھی دیا کریں یہ ایسی ریمیڈی ہے جس کو ٹینیجرز کلز لڑکیاں لڑکے بچے بچیاں چھوٹی عمر کی سب یوز کر سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی بھی انگلیڈینٹ نہیں ہے جو آپ کی سکن کو ڈیمج کرے یا جو آپ کی سکن کے لیے نقصان دے ہو دوستو ایک دفعہ اس ریمیڈی کو استعمال کریں اپلائی کریں ریزلٹ ملے دن چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں بتا دیا کریں کہ آپ کو ریزلٹ ملا کے نہیں ملا آپ نے استعمال کیا یا نہیں کیا ہم بہت محنت کرتے ہیں بہت محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پتہ نہیں کیسے کیسے بناتے ہیں ہمارے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے ہیں بہت مشکل سے تو پلیس دوستو ہمیں فیڈبیک دیا کریں آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک نیٹ اینڈ کلین باؤل لیں گے ٹھیک ہے نیٹ اینڈ کلین باؤ لینے کے بعد اس کے اندر ہم نے جو فرسٹ انگریڈینٹ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ ہے ملتانی مٹی یعنی فولرز ارث ٹھیک ہے پہلا پہلا سب سے مین انگریڈینٹ ہے یہ ہماری ریمڈی کا ایک چمچ یا ڈیٹھ چمچ ہم اس کے اندر ملتانی مٹی کا ملائیں گے یا اتنا لیں گے جتنا آپ کی سکن کے اوپر جو ہے آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فیس کے لیے اتنا انف ہے ٹھیک ہے ایک چمچ یا ڈیٹھ چمچ ملتانی مٹی کا ہم اس کے اندر ملائیں گے سیکنڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ فیرن لولی ہے ایک چمچ ہم اس کے اندر فیرن لولی کا ملائیں گے ان کیس اگر آپ لوگوں کے پاس فیرن لولی ویسے فیرن لولی ہاتھ جگہ آویلیبل ہے انڈیا بھی پاکستان میں بھی لیکن سام ٹائم نہیں آویلیبل ہوتی تو آپ اس کے اندر دبت ملا سکتے ہیں یا کوئی اس کے علاوہ لیکن بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ اس کے اندر ایک چمچ فیرن لولی کا ملائیں ٹھیک ہے ملانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے تھوڑا ہلک ہلکہ آسے مکس کرتے جائیں ٹھیک ہے تھرڈ انگریڈینٹ جو ہم اس کے اندر ملائیں گے وہ ہے ایلوویرا جیل ٹھیک ہے یہ مارکٹ والی میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس فریش ہے تو آپ اس کے اندر فریش ایلوویرا جیل بھی ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ مارکٹ والا یوز کر سکتے ہیں ایک سپون ایک چمچ ہم اس کے اندر ایلویرا جیل ملائیں گے ایلویرا جیل آپ کی سکین کے اوپر سے ٹھیک ہے ایکسٹر آئیل کو ختم کرتی ہے آپ کی سکین کو نم کرتی ہے ملائم کرتی ہے سوفٹ بناتی ہے ٹھیک ہے ایلویرا جیل کا استعمال گرمیوں میں زیادہ کرنا چاہیے فورت انگریڈینٹ ہم اس کے اندر جو ہے وہ وائٹننگ پاوڈر یہ سوفٹ اچ کا میں یوز کر رہی ہوں وائٹنگ پاوڈر یہ ملائیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس وائٹننگ پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر کوئی بھی وائٹننگ کیپسول ایڈ کر سکتے ہیں جو کسی بھی برینڈ کا مارکٹ میں ملتا ہے آویلیبل ہوتا ہے وائٹننگ کیپسول پاوڈر فارم میں بھی ہوتا ہے لیکوڈ فارم میں بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ ایک قدر کیپسول اس کے اندر ملانا ہے یا اگر آپ کے پاس کیپسول نہیں ہے تو آپ یہ وائٹنگ پاوڈر کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اس کے اندر ملائیں گے یہ آپ کی وائٹننگ کے ایفیکٹ کو ڈبل کرے گا ٹھیک ہے یہ ہاف ٹی سپون کے قریب آپ نے اس کے اندر ملانا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے ساتھ ساتھ ہی مکس کرتے جائیں اور اگر ریمڈیف سند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں آدھا چمچ آپ نے اس کے اندر لیمون کا رس ملانا ہے آدھا چمچ یا ہاف لیمون جوس ہاف لیمون کو کٹ کر کے میڈیم سائز کا لیمون لے کے ہاف لیمون لیمون جوس آپ اس کے اندر شامل کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو ساتھ ہی مکس کریں اگر آپ کی یہ ہمارے انگریڈینٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہے اگر آپ کی سکین جو ہے وہ ڈرائے ہے تو آپ اس کے اندر ہنی ملائیں گے آئلی سکین والے جو ہے وہ لیمون کا ہی استعمال کریں گے لیکن آل سکین ٹائپ کے لیے آپ کو پتا ہے ہنی ٹھیک ہوتا ہے یہ نیچرل موسٹرائزر آپ کی سکین کو موسٹرائز کرتا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر شہد کا ملائیں گے ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون شہد جو ہے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اگر خالص آپ کے پاس ہے تو آپ خالص بھی ملا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا شہد لے کر ہاف ٹی سپون اس کے اندر ملائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ٹھیک ہے اگر یہ ساری انگریڈینٹ ملانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیک جو ہے ابھی اتنا اچھا نہیں ہے رنی نہیں ہے سموت نہیں ہوا تو آپ اس کو سموت بنانے کے لیے اچھا بنانے کے لیے آپ اس کے اندر ارکے غلاب جو ہے وہ ملا سکتے ہیں ارکے غلاب کی مدد سے آپ اس کی فائنسی پیسٹ بنا سکتے ہیں لیکن اگر اب بھی جیسے میرا پیک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں اب اور کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کنسسٹنسی میں آپ نے اس کو ملانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے تو اب اس میں ارکے غلاب روز وارٹر ملانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے کیسے اپلائے کرنا ہے اس کو کیسے واش کرنا ہے ویڈیو آپ نے فل واش کرنی ہے ٹھیک ہے واش کرنے کے بعد سارا میتھر پورا دیکھ کے تو پھر آپ دیکھئے گا اگر آپ کو ریزلٹ ملے تو پھر ایک پیارا ایسا چھوٹا سا لائک کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور کمنٹ میں بتا دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگی اب میں اس کی اپلیکیشن کر رہی ہوں آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپنی نیک پہ اپنے گردن پہ بازوں پہ جہاں پہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کرڈاک کے لیے ہیں یا آپ اس کو لائٹن کرنا چاہتے ہو آپ اس کو ملائیں اس کو لگائیں ٹھیک ہے فل باڈی وائٹ نیک کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اس فیس پیک کو گرمیوں میں یہ بہت اچھا ہے ملتانی مٹی جو ہے ہمارے سکین کے اوپر سے ایکسٹرا آئل کو اب ساف کرتی ہے ختم کرتی ہے دانوں کو داگ دبوں کو ریموف کرتی ہے سکین کے اوپر سے تو ملتانی مٹی کا استعمال گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اپلائے کریں گے ہم نے اپنے ہاتھ کے اوپر اپلائے کرنے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑیں گے ٹھیک ہے تو پندرہ منٹ کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں جی فرینڈز پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری اس کو ریمڈی کو اپلائے کیے ہوئے اور دیکھیں ہمارا ماسک فیس پیک جو ہے تقریباً ڈرائے ہو چکے ہیں اب اس کو ریموف کیسے کرنا ہے کسی بھی کلین دبے میں پانی لے کے آپ نے اس کو گلہ کرنا ہے ہاتھ کو گلہ کر کے آپ نے اس کی ربنگ کرنی ہے یعنی اس کی اچھی طرح سے مساج کرنی ہے تقریباً دو تین منٹ یا مکسیمم پانچ منٹ تک آپ نے اس کے مساج کرنا ہے اچھی طرح سے جتنا زیادہ مساج ہوگا یعنی اس سے آپ کی درٹ سکین جو ہے ریموو ہوگی اس کے آپ کی سکین سکبنگ ہوگی ایکس فولیشن ہوگی سکین کے اوپر سے جو ہے ایکسٹرا جو بھی درٹ وغیرہ ہے مٹی ہے دول مٹی ہے وہ ختم ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی پانچ منٹ تک آپ اس کی ربنگ کریں اور اس کے بعد اس کو چھنڈے پانی سے واش کرنیے میں آپ کے سامنے واش کر رہی ہوں کوئی بھی ایڈٹنگ نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے ماسک اپلائے نہیں کیا یا کسی قسم کا کچھ بھی اس کے اوپر نہیں لگایا گیا آپ کے سامنے ہیں نہ لائٹنگ کا کوئی چکر ہے نہ ایڈٹنگ کا چکر ہے ڈائریکٹ واش کر کے میں ریزلٹ دکھا رہی ہوں اگر ریزلٹ نظر آئے یا آپ ایک دفعہ اپلائے کریں اپلائے کرنے کے بعد اگر آپ کو ریزلٹ ملے تو پھر ایک پیارا سا لائک کر دیجئے گا میری ویڈیو کو دیکھیں فرسٹ واش پر یا فرسٹ اپلیکیشن پر ہی کتنا کلیر ریزلٹ آیا ہے دیکھیں آپ کو واضح نظر آ رہا ہے میرے نے اپنے لیفٹ ہائٹ ہینڈ پر اپلائے کیا تھا رائٹ ہینڈ پر اپلائے نہیں کیا تھا میرے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ میں واضح دیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے میرے نکلز دیکھیں بالکل لائٹ ہو چکے ہیں جبکہ رائٹ ہینڈ کے نکل سبی بھی تھوڑے سے ڈاک ہیں میرا کلر تھوڑا بہت الحمدللہ فیر ہے میرے ہاتھوں کا لیکن اگر آپ لوگوں کے ہاتھوں کا اور کلر فیر نہیں ہے موں کا اگر آپ بھی فرسٹ ایک دفعہ پلائے کریں گے تو آپ کو ریزلٹ الحمدللہ ملے گا ضرور ملے گا اچھا دوستو اگر میری ریمڈی پسند آئی ہے تو جانل کو واضح کر سبسکرائم کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ